مثلا جو بچے جو ہے وہ رات کو ان کو اپنے مسانے پر کنٹرول نہیں ہے تو چھلکوں سمیت جو ہے وہ چنیں بنے ہوئے لیں اور ان کو بے شک پیس کر اس کے اندر گھڑ ملا لیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خاتین وزرات میں ہوں آپ کا ہمی بیتک ڈاکٹر رزوان ساکب اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیو کلینک لاہور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں کہ بیڈ ویٹنگ کیا چیز ہے اس کا انٹروڈیکشن میں پہلے آپ کو دیتا ہوں پھر اس کے قاضل پھر اس کی علامات اور اس کی جو وجوہات ساری وہ ڈیٹیلز انشاءاللہ اور رحمی پر تریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے انٹروڈیکشن کے والے سے یہ ہے کہ بیڈ ویٹنگ جس کو ہم بستر گلہ کرنا یا بچوں کا رات کو بستر پر پشاب کر دینا یا بول بستری کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں بچہ عام طور پر چار سال کی عمر میں ٹائلٹ ٹرینڈ ہو جاتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے کہ میں نے واش روم جانا ہے اور یورن جو ہے نا اس کو پاس کرنا ہے اور اس کے بعد چھ سال تک کی عمر میں عام طور پر بچہ رات کو سوتے میں بھی اس کو خود نہیں جگانا پڑتا ہے بلکہ وہ خود ہی اٹھ کر جو ہے وہ واش روم میں جاتا ہے اور پشاب کر دیتا ہے اور یہ جو ایک سیکھنے کا عمل ہے جو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے یہ چھ سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ایسی کوئی کمپلیکشن نہیں ہوتی ہے لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں وہ چھ سال کے بعد بھی یا چار سال کے بعد بھی بیٹ گیلا کرنا شروع کر دیتے ہیں رات کو بیٹ پر پشاب کر دیتے ہیں اور بعض بچے جو ہے بارہ سال چودہ سال ٹھارہ سال تک بھی اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری شرمیدگی بھی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ اور بہت ساری ذینی جسمانی تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ بچے وہ سستنی ہوتے ہیں اور اویڈینٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اس کی اگر تو یہ بڑے لوگوں میں یہ مسئلہ ہے جیسے چالیس سال کے بعد بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں تو کچھ اور ریزنز ہو سکتی ہیں مثلا ہارٹ کی کچھ ڈیزیز ایسی ہو سکتی ہیں پروسٹیٹ کی ایسی ڈیزیز ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے اور اس کو ہم سکینڈری جو بیڈ بیٹنگ ہے اس کے نام سے جانتے ہیں لیکن پریمری بیڈ بیٹنگ یہ ہوتا ہے کہ جس میں بچہ چار سال کے بعد ریگولر جو ہے وہ بیڈ بیٹنگ کر رہا ہے مستر کو گھیلہ کر رہا ہے تو اس میں جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم پریمری بیڈ بیٹنگ کہتے ہیں بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چھ سال میں سات سال تک تو بیڈ بیٹنگ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ یقتم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں اس کو بھی ہم سکینڈری بیڈ بیٹنگ میں لیتے ہیں تو اس کی جو بول بستری کی علامات ہیں یا بیڈ بیٹنگ کی علامات ہیں وہ ہم ڈیٹیلز انشاءاللہ بات کریں گے لیکن یہ ہے کہ اس کی جو میں آپ کو انٹرڈیکشن کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے بچے عام طور پر سست نہیں ہوتے کہاہل نہیں ہوتے اور شرارتی ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی شرارتیں نہیں کرتے ہیں کہ ان کا کوئی مائنڈ میں کوئی ڈسٹربنس ہو البتہ مسانے کی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو جائے بیڈ بیٹنگ یا بول بستری یا بستر کا گیلہ کر دینا اس کے اگر ہم سمٹمز پر بات کریں تو بچوں میں بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں مثلاً جو ہی آنکھ لگی ہے اسی وقت پشاپ کر دیا بے شک دن کے وقت ہو بے شک رات کا وقت ہو تو یہ مسانے کی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچہ گہری نیت سویا ہوا ہے اور آدھی رات کو کہیں جا کر اس نے وہ پشاپ کر دیا یا یہ ہوتا ہے کہ بچہ بعض دفعہ ہل رہا ہوتا ہے مختلف قسم کی جو ہے رات کو سوے ہوئے میں وہ پہلو جو ہے نا وہ بدل رہا ہوتا ہے وہ اس کے مومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت والدین جو ہے وہ اچانک بعض دفعہ اٹھا کر کروا بھی دیتے ہیں لیکن اگر نا کروائیں تو جب وہ یہ مومنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یورینری بلیڈر جو ہے وہ بھر چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو وہ سمٹمز ہیں کہ وہ اٹھ کر جا کر یہ پشاپ کرے لیکن چونکہ اس کی گہری نیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ پاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پشاپ نہیں کر پاتا ہے تو یہ بھی ایک سمٹمز ہوتے ہیں جب بچہ رات کو سویا ہوا ہل رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر پشاپ کرتا ہے تو یہ ناک کو دن کے وقت قریدنا اور موہ میں انگلی ڈالنا یا بہت زیادہ بھوکا لگنا یہ بھی جو بولوستری کے سمٹمز میں آ سکتا ہے کہ یہ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے جب یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس طرح کے سمٹمز بھی آتے ہیں بچے کو پیاس کا زیادہ لگنا یہ بھی اس کے سمٹمز میں ہے کہ جب بچے کو زیادہ پیاس لگتی ہے اور اگر کوئی ڈیابیٹک پیشنٹ ہے تو اس کے لیے بھی یہ ڈیابیٹک بھی ڈیابیٹیز بھی ایک سمٹمز میں شامل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بولوستری ہو سکتی ہے تو یہ چند ایک علامات ہیں جو عام طور پر بچوں میں دیکھنے میں آتی ہیں ایک خاص علامت بچوں میں یہ بھی ہے کہ بچہ یہ فیل کرتا ہے کہ جیسے وہ واشنو میں بیٹھا ہوا پشاب کر رہا ہے اور اس کو خواب میں یہ ایسے لگ رہا ہے اس کو خواب آ رہا ہوتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور یورن کو وہ پاس کر رہا ہے اور وہ حالانکہ ایکچولی وہ تو بیٹھ کے اوپر ہوتا ہے اور وہ گہری نہیں سویا ہوتا ہے تو اس طرح کی علامت بھی آ سکتی ہیں بعض دفعہ کسی خوف سٹریس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ رات کو ڈر کر اس کا جو ہے یورن نکل جاتا ہے تو یہ سمٹمز بھی دیکھنے میں آتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ بیٹھ ویٹنگ کی قاضل کیا ہو سکتے ہیں وضوحات یا سباب کیا ہو سکتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ تو ہارمون کی ہے جو ایک ای ڈی اچ ڈی ہارمون ہے مارے باڈی کے اندر ہوتا ہے جو پشاب کو کنٹرول کرتا ہے کہ کب اور کتنا پشاب جو ہے وہ خارج کرنا ہے جب اس کے وہ ایمبیلنس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیٹھ ویٹنگ کا پروبلم ہو جاتا ہے دوسرا کچھ بیٹھ بھی وجہ ہاتھ ہو سکتی ہیں جیسے مسانے کا سائز چھوٹا ہے یا یہ ہے کہ کڈنی کا سائز چھوٹا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی پروبلم ہے جو پشاب پر کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بیٹھ ویٹنگ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہے تیسری وجہ جو اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ کوئی میڈیکل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے جیسے آپریشن کے بعد مسانے پر کنٹرول کا نہ رہنا اور بعض دفعہ کھانستے ہوئے پشاب نکل جاتا ہے دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی پشاب کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا ہے یا اس کے علاوہ یورینری ٹریک انفیکشن ہے یو ٹی آئی کا مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی رات کے وقت ایچنگ یا ایریٹیشن ہوتی ہے یورینری ٹریک میں تو اس کی وجہ سے بھی یورین پاس ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ بیڈ پر پشاب کر دیتا ہے اور زیابیتس کے پیشنٹ جو ہیں وہ بے شک بچے ہوں یا بڑے ہوں اس میں بھی پشاب پر کیونکہ کنٹرول نہیں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے مسانے کے سائز کا چھوٹا ہونا وہ بھی اس کی کاز بن سکتا ہے اسحابی کمزوری جو ہے وہ بچے میں بھی اور بڑوں میں بھی اسحابی کمزوری جو بیڈ بیٹنگ کا کاز ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ سٹریس جو ہے بچے کو کسی بھی قسم کا پڑھائی کا بہت زیادہ سٹریس ہے تو اس کی وجہ سے بھی بیڈ بیٹنگ ہو سکتی ہے اور بچے پڑھائی کا بہت زیادہ بوجھ لیتے ہیں اوورلوڈ ہوتے ہیں جینی طور پر اور بچے جو زیادہ تھک جاتے ہیں کھیل میں تھک جاتے ہیں یا جو ہے وہ اپنا دوڑ باغ جو اس طرح کی جو ہے اس کے اندر وہ تھک جاتے ہیں اور نید کم لیتے ہیں یا انتہائی گیری نیدز ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ اٹھنا ان کے لیے محال ہوتا ہے یورن کرنے کے لیے تو یہ بھی ان کے لیے اس چیز کا باعث بنتا ہے زیادہ پانی پینہ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے زیادہ پانی جو انٹیک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ بھی ایک بڑی کاز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ بیڈ بیٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کی کچھ ذہنی مسائل یا ذہنی الجاؤ ہوتا ہے جیسے بچے کا کوئی اچانک سکول چینج کر دیا یا بڑا بائی یا بڑی بہن جو ہے اسی سکول میں پڑ رہی تھی اور اس کو وہاں سے سکول سے اٹھا لیا یا وہ کسی وجہ سے یا اس کی تعلیم وہاں سے مکمل ہوگی وہ کسی دوتھرے سکول میں چلی گی یا کالج میں چلی گی اور جو چھوٹا بچہ ہے وہ ادھر رہ گیا تو اس کی وجہ سے بھی اور ٹیچر کے بیجا ڈانٹ ڈپٹ گار میں بھی بعض دفعہ بڑے بھائیوں کی ڈانٹ ڈپٹ یا والدین کی بیجا ڈانٹ ڈپٹ جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بیڈ ویٹنگ ہو سکتی ہے یہ چند ایک آزز ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان کو منیمائز کر کے ہم بیڈ ویٹنگ پر جو ہے وہ قابو پاسکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ بیڈ ویٹنگ کی ڈائیگنوزنگ کیسے کی جائے یا اس کی تشریف کے کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے یورن کو چیک کرنا چاہیے اس میں اگر سمیل آ رہی ہے اس کا کلر چینج ہے یا وہ جو ہے وہ بچہ تکلیف کے ساتھ پشاپ کر رہا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو دیکھ کر بعض دفعہ فیزیکلی چیک کر کے اس کی یورنری ٹریک کو دیکھ کر تو یوری تھرہ کو چیک کر کے وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس میں یو ٹی آئی کا مسئلہ تو نہیں ہے یا اس کی کوئی بھائی برث کوئی اس طرح کی کوئی محرومی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جو وہ بیڈ ویٹنگ کا آرزہ ہے اس کو اس کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے اس کی ہسٹری لے سکتا ہے کہ اس کی کوئی خاندان میں پہلے بڑا بھائی بھائی ہم جو ہے وہ اس بیڈ ویٹنگ کا شکار تو نہیں ہے یا اس کے والدین تو اس کا شکار نہیں تھا مرض کے تو اس سے وہ تشکیز کر کے ڈیاگنوز کر سکتا ہے کہ اس میں یہ بیڈ ویٹنگ کا بقیدہ کوئی مرض ہے اور اس کے علاوہ یورن سی ای ایک ٹیسٹ ہے جس میں یورن کمپلیٹ اگزیمینیشن ہوتا ہے جس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کو کوئی یورن کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور بلڈ ٹیسٹ ہے سی بی سی ہے اس کے ذریعے سے ہم پتا کر لیتے ہیں کہ پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں یا کوئی اور انفیکشن تو نہیں ہے بلڈ کے اندر جس کی وجہ سے یہ بیڈ ویٹنگ کا عرضہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ شگر کے ٹیسٹ ہے مختلف قسم کے جیسے ہیچ بی اے ون سی ہے یا کوئی اور دوسرے ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ ڈیاگنوز کر لیتے ہیں کہ بیڈ ویٹنگ کا اصل کاز کیا ہے اور اگر اس کے کوئی جو اناٹمی میں کوئی پرابلم چل رہی ہے تو اس کو ہم ایکس رے کے ذریعے سے یا الٹرسونڈ کے ذریعے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یا پراسٹیٹ کا الٹرسونڈ ہو سکتا ہے بڑے جو بڑے ہیں ان کے اندر اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو یہ وہ ٹیسٹ ہیں یا چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم بیگنوز کر کے تشخیص کر کے بیڈ ویٹنگ کا علاج کر سکتے ہیں اگر ہم بیڈ ویٹنگ کی ہمی پیتھک علاج کے والے سے بات کریں تو ایک بات تو یہ ہے کہ بیڈ ویٹنگ ہر سٹیج پر ہر طرح کا قابل علاج ہے وہ بچوں میں ہو یا بھڑوں میں ہو وہ لڑکیوں میں ہو یا لڑکوں میں ہو یا وہ سکینٹری ہو یا وہ پریمری ہو ہر طرح کا بیڈ ویٹنگ ہمی پیتھک علاج سے قابل علاج ہے لیکن بات آتی ہے کہ کریکٹ میڈیسن کے سیلیکشن کی تو جو کریکٹ ریمڈی سیلیکٹ کرنی ہے وہ ایک اچھے محالج کا ہی کام ہے اگر میڈیسن دی جائیں تو وہ اللہ کے فضل سے یہ بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ لو جاتا ہے لیکن چند ایک ایسی میڈیسنز یہاں پر ڈسکس کی جائیں گی تاکہ آپ لوگوں کو لازہ ہو جائے کہ بیڈ ویٹنگ ہمی پیتھک میں قابل علاج ہے جیسے سی پیا ہے سی پیا ہے ایسے بچے یا بچیاں جن کا ہر وقت نظر مسانے پر ہی رہتی ہے کہ کہیں وہ وہاں سے کوئی پشاپ کارج نہ ہو جائے تو ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے خاص طور پر ایسے بچے اور بچیاں جو رات کو بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں اور ان کی ہمیشہ دن ہو یا رات ہو نظر مسانے پر ہی رہے تو اس کے لیے یہ سی پیا بہت اچھی میڈیسن ہے کاسٹری کم جو ہے وہ پشاپ کا غیر رادی طور پر خارج ہوتے رہنا خانسنے پر پشاپ کا نکل جانا پشاپ پر رات کو کنٹرول نہ ہونا دن کو کنٹرول نہ ہونا اور خاص طور پر اپریشن کے بعد پشاپ پر کنٹرول کا نہ رہنا کاسٹری کم اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے اسڈ فاس اسابی کمزوری کے لیے اور جسمانی کمزوری کے لیے پشاپ جو ہے وہ کترہ کترہ دن کے وقت بھی آتا رہے اور رات کو بھی آئے پشاپ اور پشاپ پر کنٹرول کا نہ ہونا اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے کالی فاس سکس ایکس میں یہ بہت اچھی میڈیسن ہے جو اسابی کمزوری دماغی کمزوری کی وجہ سے بچے بیڈ ویٹنگ کر دیتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی دعائی ہے اور بھی بہت ساری میڈیسن ہے جن کا ہم ڈیٹیل سے نام لے سکتے ہیں جیسے چائنہ ہے تو رتوبات زندگی کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے اگر بچے جو ہے وہ پشاپ کر دیتے ہیں بیڈ پر اور عام طور پر سکنڈری بیڈ ویٹنگ میں یہ چائنہ بہت اچھا کام کرتی ہے ایونس ٹائوہ ہے وہ بڑے جن میں اسابی کمزوری ہے اور وہ بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے مدہ ٹینچر میں ایونس ٹائوہ جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے ایلیم سیپا ہے وہ بڑی اچھی میڈیسن ہے بیڈ ویٹنگ کی جب بچے میں نزالوی کفیات ہوتی ہیں نزالوی کفیات میں بچے میں نزلہ زکام اور اس طرح کی علامات اکثر پائی جاتی ہیں تو وہ مرکسال ہے مرکسال بچے جو ہیں وہ دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی خاص طور پر دن میں جو ہے جو ہی وہ سوتے ہیں تو وہ بیڈ ویٹنگ کر دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ میڈیسن بہت اچھی ہے ہومیپیتھی کی بہت ساری میڈیسن ہیں جو بیڈ ویٹنگ میں کام آتی ہیں اور بیڈ ویٹنگ کا ہومیپیتھک میں بہت اچھا علاج موجود ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کسی اچھے موالج سے جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ تو سمٹمز میڈیسن لیں تو اللہ کے فضل سے یہ بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ بول بستری یا بستر کا گیلہ کرنا جو ہے وہ بچوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ بیڈ ویٹنگ کے والے سے کیا فاسطی تدابیر ہو سکتی ہیں یا کیا پری کاشنز ہیں جن پر عمل کر کے بچے کو بیڈ ویٹنگ سے رکا جا سکتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے بچے کو بیڈ ویٹنگ سے رکا جا سکتا ہے تو اس کا ذرا نقشہ ذہن میں سوچیں کہ جب بچے کی ماں جو ہے اس کو صبح بستر دونا پڑتا ہے وہ سمیل جو ہے اس کو سونگنا پڑتا ہے وہ سارا گھر جو ہے وہ بیٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور بچہ سکول سے لیٹ ہو رہا تھا ہے تو اس کی سب سے پہلی پری کاشن جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ باپ یا ماں ایک ڈنڈا لے کر کھڑا ہو اور آج اس کی ایسی پٹائی کرے بچے کی کہ اہندہ سے وہ توبہ کر لے کہ میں نے بیڈ ویٹنگ نہیں کر لی یہ پہلی ہماری غلطی ہے جو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ سزا دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو جڑکنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے اس کا علاج کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو انتہائی ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے مرض اگر لگیا ہے کسی بھی قسم کا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ جن نکالنا شروع کر دیتے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ کہ اب اس میں سے ہم جن نکال کر ہی چھوڑیں گے حالانکہ اس کو بعض دفعہ کسی بچی کو ہسٹیریہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دورے پڑھتے ہیں یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کسی ایسے عمل کے پاس لے جاتے ہیں وہ اس پہ ڈنڈے برسانے شروع کر دیتے ہیں تو بیڈ بیٹنگ میں ہم خود عمل بن جاتے ہیں صبح صبح اس کو تھپڑ رسید کرتے ہیں گونسے رسید کرتے ہیں اسے ڈنڈے سے پٹائی کرتے ہیں بچے کی تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر سٹریس خوف اور بڑھ جاتا ہے وہ رات کو بھی ایسے محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ در سے یا خوف سے جو ہے نا پہلے ایک دفعہ پشاب کرتا تھا بیڈ پہ اب دو دفعہ تین دفعہ کرنے شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کا کوئی عال نہیں ہے جیسے نہ تو ڈنڈوں سے جو ہے نا وہ جن نکل سکتے ہیں اور اس طرح سے نہ ہی بچے کو مارنے سے جڑکنے سے اس مرض کو کم کیا جا سکتا ہے بلکہ ایسے کریں بچے کو آپ سمجھائیں کہ بیٹا جب آپ کو پشاب آیا ہوا ہو تو آپ اپنے پاس آپ کی والدہ سوئی ہوئی ہیں یا کوئی دوسرا بہن بھائی سوئے ہوا ہے تو اس کو کہیں کہ جی مجھے احل آئیں تاکہ جو ہے نا میں پشاب کر لوں اگر اس کو حرکت ہوتی ہے پشاب کی تو اس کو وہ جگا دے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کتنے دیر کے بعد پشاب کرتا ہے تو اس وقت آپ اس کو جگا کر پشاب کروائیں آپ الارم لگا لیں اس الارم سے آپ اٹھ جائیں کہ دو گھنٹے بعد اٹھنا ہے اٹھ کر بچے کو پشاب کروائنا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو بیڈ ہے اس کو تھوڑا واشنوم کے پاس رکھیں تاکہ اس کو جانے میں آسانی ہو پشاب کرنے میں آسانی ہو ایسے بچے بعض دفعہ اندھیرے سے ڈارتے ہیں تو آپ کوئی لائٹ جو ہے ہلکی کوئی زیرو کا بلک جو ہے وہ کمرے میں جلائے رکھیں رات کو تاکہ بچہ آسانی سے جا کر پشاب کر سکے رات کو بچے کو جو ہے وہ پینے کے لیے زیادہ پانی نہ دیں دو گھنٹے پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے اس کو پانی پینے جو ہے نا وہ روک دیں کوئی لیکوڈ چیز پینے سے روک دیں اور بیڈ پر جانے سے پہلے اسے کہیں کہ ایک دفعہ باشنوم ضرور ہو کر آئے تاکہ جو ہے وہ بیڈ بیٹنگ سے بچ سکے اسی طریقے سے اس کی خوراک میں کچھ ایسی چیزیں دیں جس سے جو ہے وہ اس کو یورن زیادہ نہ آئے رات کے ٹائم میں خاص طور پر ایسی چیزیں نہیں جیسے میٹھی چیز سے زیادہ پشاب آتا ہے تو میٹھی چیز دینے کے بجائے رات کو اس کو میٹھی چیزوں سے کچھ آوائیڈ کریں تو یہ ہے وہ کچھ پریکاشن زند پر عمل کر کے آپ بچے کو جو ہے وہ بیڈ بیٹنگ سے روک سکتے ہیں اور جس دن بچہ جو ہے وہ رات کو بستر گلہ نہیں کرتا ہے اس کو ضرور شابش دیں اور جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو کوئی انام دیں چھوٹا موٹا یا اس کو پریشیٹ کریں سب کے سامنے کہ ماشاءاللہ اب یہ جو بچہ ہے اس نے بیڈ بیٹنگ نہیں کیے دوسرا اس کو اپنے رشتے داروں کے عزیزوں کے سامنے بہن بائیوں کے سامنے سکول کے بچوں کے سامنے یا ان کی ساتھ جو اساتھ سا ہے ان کے سامنے اس کو شرمدہ نہ کریں کہ یہ تو ایسا ہے کہ دیکھیں یہ آج بھی بستر اس نے گلہ کر دیا ہے کوئی رشتے دار آتا ہے تو اس کے سامنے اس کو ساروں کے سامنے بتاؤ کہ دیکھو آج بھی اس نے بستر گلہ کر دیا ہے تو وہ بچہ اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو کر جو ہے وہ بیڈ بیٹنگ کا مزید شکار ہوتا چلا جاتا ہے جتنا وہ سٹریس کا شکار ہوگا مرض میں مزید اضافہ ہوگا اس لیے اس کو ہم سٹریس سے نکالنے کے لیے اس کو دوسروں کے سامنے شرمدہ نہ کریں اور اس کو وہ اپریشیئٹ کریں اس طریقے سے ہم اس کو میریمائز کر سکتے ہیں بیڈ بیٹنگ کی ہوم ریمڈیز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی بہت ساری ریمڈیز ہیں جن پر عمل کر کے ہم بیڈ بیٹنگ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں مثلا جو بچے جو ہے وہ رات کو ان کو اپنے مسانے پر کنٹرول نہیں ہے تو چھلکوں سمیت جو ہے وہ چنے بنے ہوئے لیں اور ان کو بے شک پیس کر اس کے اندر گھڑ ملا لیں اور بچوں کو وہ ایک ایک چمچ صبح دوپیر شام یا دو دو چمچ دے سکتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ کام جو ہے وہ بیڈ بیٹنگ کا مسئلہ جو حل ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ تل لے کر تلوں کو ساپ کریں دو کر اور ہلکا سا بریان کر لیں تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا ہلکا سا چھوٹے سائز کا وہ دیں اس سے بیڈ بیٹنگ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ جو ریوڑیاں ہوتی ہیں جن کو ہم بولتے ہیں جو گڑ کی ریوڑیاں ہوتی ہیں چینی کی بن جاتی ہیں ریوڑیاں تو یہ بڑا اچھا علاج ہے یہ بچے کو دیں صبح دوپیر شام مزے کا مزا اور ساتھ یہ ہے کہ علاج کا علاج یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ آملے کا پالڈر ہے وہ بھی بیڈ بیٹنگ میں بڑا اچھا ہے اولیوائل جو ہے وہ بچے کے جو لور اپڈامن ہے اس کے اوپر اس کی مساج کر دی جائے اس کو کھانے میں ڈال کر دے دیا جائے اور اس میں دودھ میں ڈال کر دے دیا جائے اس کے ذریعے سے بڑا اچھا علاج کیا جا سکتا ہے بچے کو اگر چھوارے جو ہیں ان کو دودھ کے اندر عبال کے اور وہ دودھ پلایا جائے یا ویسے خجور یا چھوارہ کھلا دیا جائے اس سے بھی بچے جو ہے وہ بیڈ بیٹنگ ان کی رک جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے کو رات سوتے وقت آپ چاول نہ دیں لیکوڈ نہ دیں کو زیادہ تو اس سے بھی بچہ بیڈ بیٹنگ سے رک جاتا ہے اور بچے کو اگر ایک الارم لگا دیا جائے کہ جتنے کے انٹے کے بعد آم طور پر وہ پشاپ کرتا ہے اور بتایا جائے تو اس کے ذریعے سے بچے کو بیڈ بیٹنگ سے بجایا جا سکتا ہے ہومر ایم ڈی میں ہمارے پاس جو کلونجی ہے شہد ہے اور منکہ ہے یہ بہت اچھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے بیڈ بیٹنگ سے روکا جا سکتا ہے بچوں کو تو یہ اپنا کر آپ جو ہے بیڈ بیٹنگ کا علاج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہومیویویتر میڈیسن بھی دیں تو یہ سونے پہ ساگا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی